ہلو نمسکار دوستو میرا نام پریانکا ہے اور سواغت ہے آپ کا میرے چینل میں آج ہم سیر کریں گے آپ کے ساتھ پالک کی ایک بہت زیادہ تیسٹی سبجی کی ریسپی پالک کی ساگ سبجی آپ بہت بار بنا کے کھائیں ہوں گے پر یقین ہے ہمیں ایسے نہیں بنایا ہوگا بلکل الگ طریقے سے پالک کی سبجی کی ریسپی آپ کے ساتھ سیر کریں گے اور بہت زیادہ تیسٹی بن کے تیار ہوگا بنانا بلکل آسان ہے آپ اسے بہت ایجی لی بنا سکتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں پالک کی بہت زیادہ تیسٹی سبجی اس کے لیے سب سے پہلے پالک کے پتے کو ساپ کر کے لے لینا ہے اور ڈنڈی ہٹا دیجئے گا اس میں ڈالیں گے بیسن تو چار چمچ ہمیں بیسن ڈالنا ہے پالک کے پتے کو اچھے سے دھو کے لے لیجئے گا اس کے بعد اس میں چار چمچ بیسن ڈالیں گے اور اب اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کر لیں گے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کے انسار نمک ڈال لیجئے تھوڑا کم ہی نمک ڈال لیے گا پالک میں تھوڑا سا نمک رہتا بھی ہے اور آدھا چمچ ہلدی پاورڈر آدھا چمچ مرچی پاورڈر ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈالے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو تھوڑا سا پانی ڈال لیجئے گا دو تین چمچ کے قریب پانی ڈال دیئے ہیں تاکہ یہ بیسن گیلہ ہو جائے اور پتے میں اچھے سے لگ سکے تو اسے اچھے سے ملا لیجئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے مکس کر لیے ہیں بیسن میں پالک کے پتے کو اور اب ہم اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ پالک کے پتے سوپٹ ہو جائے اور یہاں پہ چھے ساتھ لیسن کی کلیاں آدھا انچ ہدرہ کا ٹکرا دو چھوٹے سائج کے پیاج لیے ہیں اسے دردرہ پیس لیں گے اور یہاں پہ یہ پتہ بہت اچھے سے سوپٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اسے فولڈ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں پالک کے پتے بہت اچھے سے سوپٹ ہو گئے ہیں تو اگر بہت بڑا پالک کا پتہ ہے تو ایک پتہ لے لیجئے چھوٹا چھوٹا پتہ ہے تو دو تین پتے کو ایک ساتھ اکھٹا کر لیجئے اور یہاں پہ ڈنڈی رہ گیا تھا تو ہم اسے توڑ کے ہٹا دیے ہیں اور اسے فولڈ کر لیں گے تو پتے سوپٹ ہو گئے ہیں بہت ایجلی فولڈ ہو جائے گا تو بس ایسے ہی پورے پتے کو ہم فولڈ کرتے جائیں گے اور اسے ہم فرائی کریں گے تو آپ چاہے نا تو تبا پہ تھوڑا سا تیل ڈال کے بھی اسے سیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ تیل ڈال کے اسے فرائی کر رہے ہیں تو بس ایسے ہی پورے پالک کے پتے کو فولڈ کر کے تیل میں ڈال دیں گے گیس کا فلم میڈیم رکھئے گا اور جب ایک سائیڈ یہ ہو جائے گا تو اس کے سائیڈ کو چینج کر دیجئے گا دونوں سائیڈ اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا بیچ میرا تیار ہو گیا ہے آپ اسے ایسے بھی سوچ چٹنی کے ساتھ کھائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پہ پہلا بیچ میرا تیار ہو گیا ہے ہم اسے نکال لیں گے اور باقی بچے ہوئے پالک کے پتے کو بھی سیم پروسس سے فرائی کر لیں گے تو بس پالک کے پتے کو اچھے سے فولڈ کر کے ڈالنا ہے اس میں اور یہ اتنا زیادہ سوپٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اسے بس اکٹھا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ پورے پالک کے پتے کو ہم فرائی کر لیے ہیں اور اب بنا لیں گے مسالہ تو کراہی میں اگر زیادہ تیل ہے تو آپ نکال دیجئے یہاں پہ زیادہ تیل نہیں تھا تو ہم نہیں نکالے ہیں ایک چمچ اس میں جیرہ ڈالیں گے اور ایک لال مرچی کو توڑ کے ڈال لیے ہیں پیاج ادک لیسن کو جو پیسے تھے دردرہ وہ ڈال لیں گے اور اسے ہم بھون لیں گے پیاج کا کلر چینج ہو جائے تب تک آپ اسے اچھے سے بھون لیجئے گا تو یہاں پہ پیاج بہت اچھے سے بھون آ چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹاماتر تو ایک برے سائج کے ٹاماتر کو پیس کے ڈال لیں گے اس اچھے سے مکس کریں گے اور اب یہیں پہ باقی کے جو مسالے ہیں وہ بھی ڈال لیں گے تو مسالے میں سب سے پہلے ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی پاورڈر اور آدھا چمچ یہاں پہ دھنیا پاورڈر ڈالے ہیں آدھا چمچ یہ جیرہ پاورڈر دھان سے نمک ڈالیے گا نمک پہلے بھی ہم ڈالے ہوئے ہیں اور بس مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اور اب اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے مسالے سے تیل الگ ہو جائے تب تک آپ اسے بھون لی جیے گا تو یہاں پہ مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھون آ چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے پانی تو جس بال میں پالک ملائے تھے اس میں تھوڑا سا بیسن لگا ہوا تھا تو بیسن دھوک کے ہم ڈال لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو جیسا گریبی چاہیے ویسا پانی ایڈ کر لیجئے اس حساب سے پانی ڈال لیجئے تو یہاں پہ گلاس پانی اور ڈال دیئے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر کور کر کے پکا لیں گے تب تک جب تک گریبی اچھے سے پکنا جائے گریبی میں بہت اچھے سے اوبالنا آ جائے تو کور کر کے یہاں پہ پکا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گریبی میں بہت اچھے سے اوبال آ گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پھلک کے پکوڑے جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو پورے پکوڑے کو اس میں ڈال دینا ہے اور پھر کور کر کے دو تین منٹ پکا لیجئے زیادہ دیر پکانے کی جورت نہیں ہے تھوڑی دیر بس پکا لیجئے تاکہ یہ گریبی پھلک کے پکوڑے کے اندر تک آ سکے تو کور کر کے دو تین منٹ دھگ کے پکا لیں گے اور یہاں پہ تھوڑی دیر پکا لیے ہیں یہ سب جی پوری طرح سے تیار ہے گریبی بھی گاڑی ہو گئی اچھے سے پالک کے پکوڑے کے اندر تک گریبی آ گیا ہے تو بس یہاں پہ گیس بند کر دیں گے کور کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے اور کچھ نہیں ڈالیں گے گرم مسالہ دھنیا کا پتہ کچھ بھی اید نہیں کی ہے تھوڑی دیر بعد سبجی آپ کا کچھ ایسا دیکھے گا بہت زیادہ ٹیسٹی پالک کے پکوڑے کی سبجی بن کے تیار ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا ہے تو ایک بار ٹرائی کیجئے گا یہ سبجی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور آپ اسے بار بار بنا کے کھائیں گے تو ایک بار بنائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا یہ ریسے پی ریسے پی اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیج میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل کا بٹن پریس کر لیجئے تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سیر کیجئے کمنٹ کیجئے اگر کچھ اچھا نہیں لگے تو وہ بھی ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم اسے صدار سکے ہینکیو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسے پی کے ساتھ